سب سے پہلے تو میں سبھی سممانی سرسیوں کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں کہ اس بل پر انہوں نے اپنے بہت ہی مہترپن سجاہو دیئے ہیں اور جن سرسیوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے چرچہ میں چاہے وہ ہمارے رامچندرن جی ہوں چاہے ادھر رنجن جی چودھری تو ہمارے تھوٹا نرشمن جی سوگت رائے جی راج مہن جی ریڈی اور اربیند شامن جی جی پرکاوشی یادو اور ہمارے کاؤسنندری اور محمد سلیم صاحب بہت ہی سب نے مہترپنی بشارت کیے اور میں آبھار ہوئی وقت کرنا چاہتا ہوں سب کے پرتی کہ کچھ سجاہوں کے ساتھ انت میں سب نے کہا کہ ہم اس بلکو اپنا سمرتن دیتے ہیں اور میں یہ بات تسپشت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بل کو کبھی بھی جا تی دھرم اتوا مذہب کے دائرے میں بانٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے یہ بل کیول انہی لوگوں کے لئے نہیں ہے جو کی بھارت کے بھارت اور پاکستان کے بھی جب یدھ ہوا تھا تب وہ بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے بلکہ چائنہ کے ساتھ جب بھارت کا یدھ ہوا تھا اس سمیہ بھی جو چائنیز نیستلس بھارت کو چھوڑ کر چائنہ چلے گئے تھے ان کی پراپورٹی کا بھی معاملہ اس بل میں تعمل ہے اور اس بل میں اس کا ہم لوگوں نے پوری طرح سے کاغنیز لیا ہے ویسے تمانیز سرسٹوں کے بہت ساری باتیں کہیں ہیں بہت جارہ میں وستار میں اس کے نہیں آنا چاہوں گا لیکن ایک بات جو بار بار مانیز سرسٹوں کے دوارہ اٹھائی گئی ہے دیکشم ہو ریا کیا جوربت پڑی ہے پانچ بار اور اس اینمی پراپورٹی سے سمبندی تیہ بل لانے کی اس پر آڈننس جاری کرنے کی اینمی پراپورٹی سے سمبندی اور انہوں نے کہا کہ اب تک کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں گوا ہے میں یہاں پر یہ اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ادھیکشم ہو دیا ہے یہ اس کے پہلے بھی چاہے the depositories آڈننس رہا ہو اتھوہ industrial disputes amendments رہا ہو اتھوہ the implies provident funds and miscellaneous provisions amendments آڈننس رہا ہو چاہے the building and other construction workers آڈننس رہا ہو یہ سب سارے آڈننسز ایک بار دو بار نہیں بلکہ چار چار بار جاری ہوئے ہیں اور اس آڈننس کے بارے بھی میں کہنا چاہوں گا پانچویں بار اس آڈننس کو اس لیے ہم کو لاغو کرنا پڑا کہ اس سمیہ last session تھا جب یہ bill list ہوا تھا اور اور اس سمیہ کنھی کارنوں سے اس بل کو سدن نے take up نہیں کیا نہیں کر پائے کنھی کارنوں سے اس کارن پانچویں بار یہ آڈننس زیاری کرنا پڑا نہ تو ہماری سرکار بھی بار بار آڈننس لانے کے پکش میں کبھی نہیں رہتی ہے کنطو اتنی زیادہ valuation کی property ہونے کے کارن اور public interest کو دھیان میں رکھ کر ہی پانچویں بار مارے ماندی راشپتی مہدے کو اس پرکار کا آڈننس زاری کرنے پر اپنی ایسنٹ دینی پڑی ہے یہاں تک یکس گریشیا claims کی بات کی گئی ہے میں یہ اسپس کر دینا چاہتا ہوں یکس گریشیا claims کا جہاں تک سوال ہے وہ لوگ کرتے تھے جو 1965 کے یدھ کے کارن بھارت پلائن کر کے آئے تھے یعنی پاکستان سے بھارت میں آئے ہوں چائنہ سے بھارت میں آئے ہوں وہ لوگ برابر یکس گریشیا claims وہ کرتے تھے اور اپنی ساری سمپتنیاں چھوڑ کر آنے پر جو بات ہو گئے تھے وہی لوگ کرتے تھے انہ کوئی دوسرا یکس گریشیا claim نہیں کر سکتا تھا اور اس پرکار کی لگ پر کسٹوڈیان آفیس میں آئے تھے اور ان لوگوں کے افستط کے لیے ان claims پر اور 25% یہ گورنمنٹ کی پالشی تھی جس راجہ محمود آباد کی property کی بات ہو رہی ہے تو راجہ محمود آباد نے کس پرکار سے اس claim کو کیا اب یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے کیونکہ ان کا اس پر کوئی claim بنتا ہی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اس پر claim کیا اور ان claims کا بھارت میں enemy property کے ساتھ کوئی سمبند بنتا نہیں ہے اس لئے ان کے claim کرنے کا بھی کوئی اوچت نہیں تھا محمود سلیم صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ partition کے time پر چھوڑی گئی سمپتیاں ایوائکو ایوائکو property کہلاتی ہیں آپ نے کہا کہ اس کو property نہیں مانا ان کو جس نے چھوڑا ہے ایوائکو property مانا اسے ایوائکو ایک ہے اس سے یہ گورن ہوتا ہے اور یہ پوری طرح سے دوسرا ویشہ ہے اس لئے اس کے سمبند میں بھی کوئی چرچہ کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے ادھیر رنجن جی چودھری نے ایک سوال اسپسٹ کرنا چاہوں گا جتنی بھی اس پرکار کی properties ہیں ان کو پوری طرح سے identify کر لیا گیا ہے اور یہ continuous process جو بچی بھی ہوں گی بعد میں identify کر لی جائیں گے اور جب کبھی بھی سوچنا پرابط ہوتی ہے ایرمی property کی روپ میں اسے سویکار کرنے اتو نکار نے کے سمبند میں پرکریا انصار جانج بھی تارم کی جاتی ہے ادھیر رنجن چودھری جی نے ایک اور شنگ کا ویقت کی تھی جو enemy property ہیں وہ custodian کے custodian نے کچھ سمپتیوں کو انتیم روپ سے نپڈان کر دیا ہے کہ نہیں کیا ہے لیکن میں آس پسٹ کرنا چاہوں گا کی custodian دوارہ کسی بھی enemy property کا dispose off نہیں کیا گیا ہے یہ کچھ clarification یہاں دینا آوشک تھا اس لئے میں نے اس کا clarification دکش مہو دیا یہاں پر دیا ہے یہ حبل جب لوگ صبح میں پاس ہوا اور جب یہ حبل راج صبح کے وشار جن گیا تھا تو وہاں پر select committee میں کچھ سممانی سرسیو نے اپنے descent دیئے تھے میں یہاں پر ان descent کی بھی چرچہ کرنا آوشک سمجھتا ہوں پہلی بات natural justice کی بات کہی گئی تھی کی natural justice کے خلاف ہے اور ساتھی ساتھ کہا گیا تھا کہ human rights وائلیشن ہے اور راج سبھا کے ان سبھی سممانی سرسیو نے ایرمی property amendment and validation bill 2016 پر اپنی descent دیتے ہوئے کہا کہ یہ bill چونکہ natural justice اور human rights کے پرنسپل کے پوری طرح سے خلاف ہے اور اس لیے اس bill کو کسی بھی طورت میں پاری نہیں کیا جانا چاہیے اب یہ بات میری سوج میں نہیں آتی کہ یہ natural justice کے خلاف کیسے جو indian citizens کی جو property ہیں پاکستان دورہ ہڑپ کی گئے وہ تو بھارت کے citizens کو یا ان کے جو بھی اتر ادھے گاری ہیں واپس نہیں کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کراچی natural justice تو یہی ہوگا کہ پاکستانی ناغرکوں کی جو سمپتیاں ہیں ان کو یا ان کے اتر ادھکاریوں کو واپس نہیں دی یہ کیسے کہا جا رہا ہے انہیں نے تو اپنی ساری سمپتی کو جس جا جا کر دیا اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو واپس کیا جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل جسٹس کے تربتہ خلاف ہوگا اسی پرکار human rights violation کی بات کہی گئی ہے کہ human rights violation ہو رہا ہے یہ ہماری سمجھ کے پرے تیسے human rights violation ہو رہا ہے یہ ساری property enemy اور enemy کے hair enemy کے جو اترہ جگاری ہیں ان کی اب اب بھارت سرکار کی وہ custody میں ہے کوئی انہ تو اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی قرائے دار عوید روپ سے قرائے دار ہے تو ملکی بھارت سرکار کی ہو یا کسی انہ کی اسے قرائے دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس قرائے دار پر بھی جو بھی نیم لاغو ہو تیننسی ایک تیننسی رول یا سب سارے پرابیجن اس کے اوپر لاغو ہوں گے اتک کسی بھی بھارت کے ناغڑی کا کوئی حق اس میں نہیں چھین جا رہا ہے کسی کو اس سم دن نہیں کرنا چاہیے بس سرط یہ ہے دشمن یا دشمن کا اترادھکاری نہ ہو یعنی اینمی نہ ہو اور اینمی کا ہیئر نہ ہو اترادھکاری نہ ہو دوسرا ڈیسنٹ جو تھا یہاں پر رائیڈ ٹو ایکویلٹی یہ وقت رائیڈ ٹو ایکویلٹی کو یہاں نہیں مان رہی ہے سرکار اس سمجھ میں کہنا شاہوں گا کہ ڈیسنٹ اینمی پراپورٹی پر سمان روپ سے لاغو ہوتے ہیں تو ایک اینمی پراپورٹی سے دوسری اینمی پراپورٹی کی بیچ کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ اتو پکش فاغ نہیں ہوتا ہے اینمی پراپورٹی کی ایک الگ سرڑی کی بھی ایک سمپتی ہے یوم ایسی سمپتی پر ہی نو کیول یا سمتو بلکہ نائنٹین سکسٹی ایج کا قانون بھی اس پر لاغو ہوتا ہے اسی پرکار یہ پراویزن اینمی سبجکٹ کے سارے لیگل ہیئرز اور سکسس سر بس سمان روپ سے لاغو ہوتا ہے اور اینمی کے لیگل ہیرز کی نیشنلٹی پونت ایسا میں مان تھا اس بل میں ایسا بھی پراویزن ہے کہ کوئی پراویزن اینمی پراویزن نہ ہوتے ہوئے بھی گلتی سے ویسٹ ہو جائے کسٹوڈین کے پاس تو وہ اسے واپس کر دی جائے گی یا پراویزن بھی اس میں کیا گیا ہے اتا یہ بھی بات کی بل کے پراویزن بھارت سنبیرحان کے آرکی فورٹین کے یہ خلاف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہنا قداب اوچت نہیں ہوگا بلکہ اس کے وطری ادکس مہدیہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بل ایک ایسے معاملے کو پوری طرح سے روک دیتا ہے بل سماپ کر دیتا ہے جو کئی عرصوں سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے جس کے سمبند میں بہت پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ 2010 کا بل بل کے سمجھ تو کم کم اسے ہو ہی جانا شاہی تھا میں یہاں پر دیسنٹ نوٹ تیسرا جو ہے اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا آرڈ کل 300 کو سرکار نے نہیں مانا ہے یہ بھی آروب لگایا گیا ہے لیکن اس آرڈ کل کے بارے میں کہتا ہوں کہ آرڈ 300 یہ کہتا ہے کہ ستر سمپتی کو تو کسٹوڈین کے حوالے قانون کی اتھارٹی سے ہی کیا گیا ہے انیسہ نہیں پہلے ڈیفنس آف انڈیا ایفت اور رولز کے تحت اور تحت پہشات 1968 کے قانون کے انصار اب ہاؤس کے سامنے جو امیڈمنٹ ہے وہ بھی جو لیگل پراویجنز ہیں ان لیگل پراویجنز کو کرنے کے لیے ہی ہے اتھ قانون کی پریج کے باہر کسی بھی سمپتی بھلے ہی وہ ستر کی بھی ہو اس کو نہ تو لیا گیا ہے اور نہ ہی بینا قانون کے کوئی ڈیسپوز آپ کرنے کا ارادہ سرکار کا ہے اسے بھی میں اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک اینیمی کے اترادہ کاری سکسسر اور ہیر کا سوال ہے اس کے سمبند میں اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا جو پرپس ہے وہ اینیمی پراپرٹی ایک سکٹی ایٹ کے لیگل ایک سپٹ کو کلیری فائی کرنا اس کو اسپسٹ کرنا یہ اس کا ادیش ہے اینیم سبجکٹ دوارہ دھاری تھی یعنی اس کے پاس تھی اینیمی پراپرٹی ہی رہے اور کسٹوڈین میں ویسٹڈ رہے اینیمی سبجکٹ کی مرتیو کے کارن اینیمی پراپرٹی کا کوئی کلر بدل نہیں جاتا ہے اور یعنی اس بدلاؤ کی انمت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اینیمی پراپرٹی کا کنسپٹ ہی اپنے آپ میں بیارت ہو جاتا اتہ بردمان جو امنی جو پیس کیا گیا ہے کہ اترہ دھکار کا کانون اینیمی پراپرٹی پر لاغو نہیں ہوتا ہے میں 2010 کے سکھنڈ بل جو پارلیمنٹی سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا تھا اس کی ریپورٹ کی ایک کنس کا ریفرنس دینا چاہوں گا جو پورے پرکرن کے بارے میں پوری طرح سے ایک پرکرن کا کلیریفکیشن ہے the standing committee had also noted the opinion of سری رام یہ ملانی that and hair can only get what the propositors had when a person is dead his hair gets what he owned even here of his father he gets what his father had but if the father didn't have the property the property belonged to indian nation here gets zero the standing committee had strongly felt that enemy property worth crores of rupees should not go in the hands of those who do not have any legitimate claim over those enemy properties اور بہت سارے مемبر نے اس canun کے ریٹ 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 ظاہر کی ہے اس سمبند میں بھی میں یہاں پر اسپسٹ کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ لیجسلیچر کو قانون بنانے کا ادھکار سمبیدھان کے دوارہ آرکل ٹو فارٹی فائیب فارٹی سکس اور فارٹی ایٹ کے دوارہ پوری طرح سے یہ پردکت ہے اور قانون کے ریٹرو اسپیکٹیو اپلیکیشن کے ادھکار بھی اسی میں سمبیدھ بھی ایک ماتر لیمٹیشن سمبیدھان کے آرکل ٹوینٹی کے کلاج ون میں ہے جس کے تحت ریٹرو اسپیکٹیو پینل لاہ نہیں بنایا جا سکتا سپریم کورٹ نے بھی اپنے کئی ججبنٹس دیئے ہیں اپنے کئی ججبنٹس میں سپریم کورٹ نے بھی اس ریٹرو اسپیکٹیو اپلیکیشن آف لاہ کو جسٹیفائی کیا ہے اس کو صحیح تھا رہا ہے میں اس کے کچھ ادھاہن دینا چاہتا ہوں گا بھوونی شور سنگھ ورسز یونین آف انڈیا نائنٹی فور بکتابر ٹرسٹ ورسز یمڈی نارانین یہ ٹو تھاؤزن تھری ٹی کارام ورسز اسٹیٹ آف یوپی ٹو تھاؤزن نائن اسٹیٹ آف بیہار ورسز بیہار پینچنر سماج ٹو تھاؤزن شک اور ویرندر سنگھ ہڈڈا ورسز اسٹیٹ آف ہریانہ ٹو تھاؤزن سپور کئی کیسے جیسے ہیں اس کے اطریف کچھ ان ایسے قانون ہیں جن کو ریٹراسٹرکٹیو ایفیکٹ دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے انہیں صحیح بھی ٹھائر آیا ہے کول مائنس ڈیسنلائیشن لاز امینڈمنٹ آرڈننس انڈ ایکٹ نائنٹی ایٹی سکس دوسرا بیہار سٹیٹ گورنمنٹ ایمپلائیز ریویزن آف پینچن فیملی پینچن انڈ ڈیتھ کم ریٹائرمنٹ گریچوٹی ویلیڈیشن انفرسمنٹ ایکٹ 2001 بینگلور سیٹی پلاننگ ایریا زونل ریگولیشن آمنمنٹ آنڈ ویلیڈیشن ایکٹ نائنٹی سکس ادکش موڈیا یہاں پر کسی پرکار اس بل میں کوئی بھی ایسا پراویزن نہیں ہے اسے میں سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی پراویزن یہاں نہیں ہے جہاں کہا گیا ہو یہ بل جوڈیسیل اسکروٹنی سے پرے ہے چونکہ یہ بات پچھلی بار بھی آئی تھی اور ایک سرسر نے قبل کہا آج تو ادکان سرسروں نے سوئی کار کیا کہ جوڈیسیل اسکروٹنی کا پراویزن کیا گیا ہے اور اس کا سوالت بھی کیا ہے یہاں تک کی کسٹورین کے آدیشوں کے ورد اچھے نیالے میں اپیل کرنے کا پراویزن بھی اس میں کیا گیا ہے اور اس کے لئے ایک نیا شکسن ایٹین سی اس میں انسرٹ کیا گیا ہے اتح میں اس سمپت کے ایتحاسک پرسفوں کے بھی کے سمبند میں بھی بتلانا شاہوں گا راجہ محمد امیر محمد خان یعنی جن کو راجہ محمود آباد کہتے ہیں کی چرچہ بار بار آئی ہے میں یہاں سلک کمیتی کے سمکش اتھر پردیس سرکار دوارہ سوالیون میں ایک ایویڈنس جو دیا گیا تھا اس ایویڈنس کا ایک پارٹ کیاول صدق کو سنانا شاہتا ہوں اس میں کہا تھا ایٹین فیفٹی سیون کے سوطنترتہ سنگرام سنگرام کو انگریجوں نے میوٹنی نام دیا تھا اس سنگرام کو اسٹ انڈیا کمپنی نے کچھ انڈیویڈیوز کی مدد سے روتھ لیسلی سپرس کر دیا انگریجوں نے ساری زمینیں اپنے قبضیے میں لے لی اور ایسا پرستاؤ رکھا کہ جن لوگوں نے اس سنگرام کو دبانے میں ان کی ایکٹیویلی مدد کی انہیں وہ تعلقات دے دیا جائے ایسے بھارتیوں نے جو انگریجوں کے لائل تھے جنہوں نے بھارتی سوطنتتہ سینانیوں کے ورد انگریجوں کی مدد کی تھی اور بریٹس پیٹرنیج انجوائے کرنے کے اکچھک اکچھک تھے اور تعلق دار بننا چاہتے تھے انہوں نے سند قبولیت نام سے ایک بانڈ اگزکیوٹ کیا اس کا عرض یہ تھا کہ انہیں بریٹس گورنمنٹ کے پرٹی گوڈ فیٹ لائلٹی زیل اور اٹیچمنٹ پردرست کرنا اتی آوشک تھا اور اسے پرفارم کرتے رہنا پوری زندگی یہ بھی آوشک تھا کسی بھی سمیہ اس کا کسی بھی طرح سے اُلنگھن ان کے ادھکار اور ٹائٹل کو ختم کر دیتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وارش یہاں آ گیا ہے تو وہ کیوں نہیں کلیم کر سکتا ہے اس سمبت میں میں سمعتا ہوں کہ یہ پارٹ جو میں نے یہاں پر پیش کیا ہے اس کا زواب اس سے مل جائے گا اور راجہ محمد آمیر محمد کے پروج راجہ محمد آمیر حسنان خان نے اس طرح کا سنت سائن کر تعلق داری رائٹ ایکوائر کی تھی اور ان کا نام اور ان کا نام تعلق داروں کی جو سوچی ہے اس کے ایٹی سکس یعنی چھاسویں نمبر پر آج بھی درج ہے چونکہ راجہ محمد آمیر محمد کے پتا یعنی راجہ محمد آمیر کے پتا پاکستان مائیگریٹ کر گئے تھے اور وہاں کے ناغرک بن گئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اینمی کنٹری میں پراپورٹی بھی ایکوائر کر دی اور یونین آف انڈیا کے وردھو انہوں نے بہت سارے ایک سطر جیسا بیوہر کرتا ہے ویسا بیوہر بھی انہوں نے کیا تھا یہاں یہاں بھی میں ابجکش بہو دیا آپ کو بتلانا شاہوں گا کہ انڈیپنڈنس آف انڈیا ایکٹ فارٹی شیبن میں برٹیس گورنمنٹ سب دکو یونین آف انڈیا اور اسٹیٹ سے سبسچوٹ کیا گیا اس پرکار جب راجہ محمد آمیر محمد خان کے پتا دیش کے انیمی ہو گئے تو تعلق داری پراپورٹی میں ان کے سبھی رائیڈز آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے پتر راجہ محمد آمیر محمد خان یعنی راجہ محبود آبا کا تعلق داری پراپورٹی میں کوئی حق اب بنتا ہی نہیں ہے اس پرکار اس پرکار بل نمبر ون ٹوئنٹی فائی فور بائی ٹو زیرو ون جیرو الٹرا وائرس اتوہ پراویزن سافلا کے سروتہ ورد ہے ایک انہیں مہتپون بات کا یہاں پھول لے کرنا شاہوں گا کہ راجہ محبود آباد کو سوپی جانے والی جو پرپورٹی اتر پردیش سرکار یا بھارت سرکار کے نام سے ریکارڈڈ ہے اور راجہ محبود آباد اس کے کیول نان آکپینسی ٹیننٹ مات رہے ہیں جن کا رائٹ کافی پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اگر یو پی لینڈ ریکارڈ میانویل کے پراویزن مکھے روپ سے پیرا اے ون پوینٹی فور کو اگنور کرتے ہیں تو راجہ سرکار کا ہجاروں ایکڑ جمین پر سے دعویہ سماپت ہو جائے گا اور ہجاروں لوگ راجہ سرکار کی جمین پر اپنا دعویہ کریں گے جس سے اتر پردیش راجہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا راجہ محبود آباد کو جاراتر جمین لیج پر یوروپین اسٹائل میں رہ رہے ہیں سیویل سربنٹس کو ریجڈنسیل فیسلٹی پردام کرنے ہیتو ایک پاؤن سپ کو ڈبلپمنٹ کے لیے دی گئی تھی جس میں انہیں نان آکپینسی ٹیننٹ کے روپ میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ جو اتر پر اس گورنمنٹ نے جو کچھ بھی باتیں کہی تھیں اس سمائے ایویڈنس کے روپ میں ان سب ساری چیزوں کا میں نے یہاں پر دکش مہدیا لیک کیا ہے اس لیے بل نمبر وان ٹینٹی فور آب ٹو تھاؤوجینٹ ٹین کے سیکسن ایٹین وان اینڈ ایٹین بی وان ٹو کے پرابیزنس کے انصار بھی ان کا کوئی رائیٹ یا اونرسیپ نہیں بنتی ہے اس سے یہ ہسپسٹ ہے کہ تعلق داری کی ایٹیہاسک بھومکہ جسے سند قبولیت کے نام سے جانا جاتا ہے پردانتہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے سکری روپ سے ایٹین ففٹی سیبن کے بھارتی سو تنسا سنگرام کے ورد انگریجیوں کی مدد کی تھی انگریجی سرکار نے ان آزادی وردی ویقتیوں کو ہی تعلق دار مانا تھا یہ تعلق داری ان ویقتیوں کی انگریجی سرکار کے پرتی جو ایک وفاداری تھی ان کے پرتی جو نسٹھا تھی پرتیبادتہ تھی اسی کی ایک پہچان ماتر ہے میں نہیں سمجھتا کہ صدن میں کوئی بھی ماننی سرس ایسی سمپتی کے پکش میں ہوگا میری یہ نسٹھ دھارنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جارویشن ہمارے جو بھی ماننی سرسوں کے تھے لگ بھگ ان تبھی پر میں نے اپنے ویچار ویقت کیے ہیں اور اب میں سبھی سب ماننی سرسوں سے یہ بننمبرتہ پوروک کنڈوز کروں گا گرپیا وہ اس بل کو پاریت کرنے کی کرپا کریں موسیقی